اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں جی امیلیکٹرونیٹو میرا یوٹیوب چینل میں ہوں غلام اس واج میں آپ کو ایرر چار سو دو ایچ ایم سی زوجہ کنٹرول بوکس ریکٹرائیب ہے اس کا کیسے رموک کی جہتا بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی جو ہے پاور آف کر کے آن کر کے چیک کرتے ہیں ری سٹارٹ کر کے تو آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی چینل پہ نہیں ہو رہے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ پہلے والی بیٹر کو ضرور پیس کرو تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقہ مل سکے یہ بھی پاور آف ہوگی ہے دوبارہ اس کو آن کرتے ہیں جی دوبارہ آن ہو گیا انہوں نے کچھ سیکنڈ بعد ایرر شکرہ دیا ایرر فور زیرو ٹو اور بعض اوقات سم ٹائم چلتے چلتے بھی یہ ایرر آ جاتا ہے اس میں تو اس ایرر کے کیسے سول کی جاتا ہے کیسے رموک کی جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں جی بھی اور اس کا بھی ہم سب سے پہلے پیڈل کو جو جیک ہے وہ چیک کریں گے اس میں لوزنگ نہیں ہے کوئی وائر وغیرہ ڈیمج تو نہیں ہے یہ بیسکلی پیڈل کی ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے پیڈل میں شارٹ سرکٹ ہو جائے یا پیڈل کی کوئی چیز خراب ہو جائے یا وائر بریک ہو جائے اس وجہ سے جیک اور وائر تو ٹھیک ہے اس اوپن کر کے اس کا جو ہے پیڈل اوپن کر کے چیک کرتے ہیں جی ابھی اس کو پیڈل کو کھول کے پھر اس کو دیکھتے ہیں ان سائیڈ پہ سب سے پہلے ہم اس کی وائر چیک کریں گے اب اس کے سکرو کھولتے ہیں پہلے تینوں جی اس کو کھول لیا ہے ابھی ہم جو ہے سب سے پہلے اس کی وائر جو ہے جیک اور اس کی چیک کریں گے تار تو نہیں بریک یہ دیکھیں میٹر کے ساتھ کنٹینوٹی سب سے پہلے ایوان ایک تار چیک کریں گے ایک سائٹ سے یہ اوکے ہے پھر سینٹر والی چیک کریں گے یہ بھی اوکے ہے پھر تھرڈ وائر تیسری وائر چیک کریں گے یہ بھی اوکے ہے ہماری وائر جو اوکے ہو سکتا اس کے سینسر میں ڈسٹ ہو یہ سینسر کا ڈسٹنس بھی اگر میگرنڈ سے تھوڑا دور ہو تو اس وجہ سے بھی آر آ جاتا ہے اس کو اوپن کر کے سینسر کو کلین کر دیں اور اس کو میگرنڈ بغیرہ کے سائٹ ساری ساف کرتے ہیں کپڑے کے ساتھ سینسر کا اور میگرنڈ کا غیب جو ہے ڈسٹنس زیادہ ہو جائے گا تو بھی وہ اس کو سینس نہیں کرے گا تو اس وجہ سے بھی آر آر باز آ جاتا ہے یا اس میں بہت زیادہ خلاف آ جائے اس وجہ سے بتا ہے یہ کاربن وغیرہ اگر آیا پینوں کے درمیان اس پی سی بی میں اس کو بھی اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں اگر برش ہو تو برش سے کر لیں نہیں تو کپڑے سے نیڈل کے ساتھ بھی اف کر سکتے ہیں ائر پریشر ہے تو ائر پریشر بھی مار دیں اور اس کے بات جو ہے اس کو سکرو لگا کے جو ہے سینسر کو اڈجسٹ کر لیں بہت زیادہ دور نہ ہو میگرنڈ سے دور ہوگا تو سیگنل پتنی کرے گا اور اس کا ائرر آ جائے گا یا باز افیر نہیں آئے گا لیکن سپیٹ ویریشن کا بھی فار ڈس میں آتا ہے اب یہ ہم نے لگا دیا ابھی چیک لگا کے تو مشین کو چیک کرتے ہیں جیک لگا گیا ہے مشین آن کر کے چیک کرتے ہیں جو دیکھیں مشین آن کی ڈسپلی اوکے ہے ابھی مشین چلا رہے ہیں گیل پول ہنٹر پرچن اوکے ائرر نہیں آیا مشین رننگ حالت میں آگئی ہے زبردست جی بیور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے بٹن بیل والے بٹن کو ضرور دباو تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیشن مل سکے ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ اچھی سی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ